بیت اللہ حج بیت اللہ اور اس سے متعلق مختلف مضامین کا بیان ہے چونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اب حجاج اللہ تبارک و تعالی نے جن جن انہوں نے ارادہ کیا ہے اللہ ان کے لئے آسانی فرمائے ان کے ارادے کو مکمل فرمائے اور خصوصا جن پر فرض ہے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ جل سے جلد اس فرض کو آدھا کریں تو یہ زمانہ ہے جب حجاج اپنے ارادے کی تکمیل کے لئے سرگردہ ہے سفر شروع کر چکے ہیں کچھ کرنے والے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ اللہ کی یہ محبوب ترین عبادات جو حج عمرہ تواف وقوف عرفہ ان کے متعلق مضامین بیان ہو تو آج اسی بات کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان عبادات کو فرض قرار دیا ہے جو عبادات اللہ کو محبوب ترین ہے یہ اصول ہے عبادات میں جو اللہ کو عبادت پسند آتی جاتی ہے نوافل سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ساری عبادات نفل ہیں پھر اگلا درجہ جو اللہ کی محبوب عبادت ہو وہ سنت ہو جاتی ہے جو مزید محبوبیت کے درجے میں اوپر جائے پھر وہ واجب اور اللہ کو جو محبوب ترین عبادت ہو اسے اللہ فرض قرار دے دیتے ہیں کہ وہ انسان جو ایمان لا چکا ہے اور جس نے یہ کلیمہ اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس کا الہ اور معبود ہوں اور اس کی زندگی کا مقصد میری رضا ہے میری عبادت کرنا ہے تو میری محبوب ترین یہ عبادتیں ہیں یہ فرض ہو گئی یہ تو ہر حال میں کرنی ہے اس سے چھٹی نہیں ہے یہ فرض ہو چکی ہے یہ لازم ہو چکی ہے یہی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں جب تراویہ کی نماز بجماعت ادا کی تین دن تو چوتھے دن تشریف نہ لائے اور پھر اگلے دن فرمایا کہ مجھے تم سب کے انتظار کا علم تھا موجودگی کا علم تھا مگر میں چاند پوچھ کر نہیں آیا کیونکہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ اللہ کو یہ نماز رمضان کے آخری عشروں میں میرا اس طرح بجماعت ادا کرنا محبوب ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں ڈر گیا کہ یہ محبوبیت کے اس درجے میں نہ پہنچ جائے کہ فرض ہو جائے اور اگر یہ فرض ہو گئی تو اچھی بات ہے عبادت ہے لیکن تمہاری شفقت اور آنے والی امت کی شفقت کہ وہ کمزور ہے پھر اس فرض کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی اس شفقت کی بیناپر میں گھر میں رہا باہر نہیں آیا تو حضور کی یہ حدیث بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ جو عبادتیں اللہ کو محبوب ہوتی چلی جاتی ہیں ان کا درجہ بڑھتے بڑھتے پھر فرض کو پہنچ جاتا ہے